امریکانی پاکستان کی اولیسٹک میزائل پروگرام میں مواپنے پر چینی اور پاکستانی اداروں پر پابندیاں آئیت کرتی ہیں یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کی ہیں کہ چینیز فرموں کے اوپر جو پابندی لگائی ہے جو بالخصوص پاکستان کے شاہین تھی اور میزائل ابابیل وہ پارس جو دے رہے تھے چین امریکہ کے حوالے سے حرون سب دیکھیں جی بہت خطرناک شورتحال ہے یہی تو چیز میں کہتا تھا اور اسی چیز کا تو مجھے فرنکلی دکھ ہوتا تھا جس جس ملک کے ساتھ ہم نے اتنا مل کے کام کیا اتنا مل کے کام کیا تہشتگردی کی جانگ میں ہمیں تو ان کے قریب ہونا چاہیے امریکانز کے ہمیں تو ان سے فائدہ لینے چاہیے ہمیں تو ان سے انگیز ہونا چاہیے سو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی مجھے آئی ایم آن ایبل تو انڈرسٹین میں ساری کی ساری گیم کو سمجھنے سے کسر ہوں کہ وائی آر دے ڈوئنگ دس آپ بھارت کو کچھ کرنے کے لیے میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کیا سمجھتے ہیں سو کہ ہر بار ہم چندے ہیں یو ایس کے سانچن پاکستان پر جاری ہو تو پاکستان خموشے سے بردار سہ جاتا ہے کیوں تو اس کے اندر جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ تو بڑے دور چلے گئے اور اب تو بڑا وہ ہو گیا یہ تو یہ ہو گیا بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ کیا کروائے جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ایک تو یہ کہ امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ کیسے انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈپلوماتک ریلیشنز بھی رکھنے ہیں ٹریٹ بھی رکھنی ہیں ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے دونوں کنٹریز کو ایک دوسرے سے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کے ای پی گین چینل پہ تو فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو تو دوستو امریکہ نے پاکستان کو دیا بہت بڑا جھٹکا اور اس کی بجائے یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور چین کی کمپنیوں پہ پرتبند لگا دیا ہے اور اس کی بجائے یہ ہے کہ یہ چین اور پاکستان کی کمپنیاں بدونسکاری چیزوں کے ڈسٹیوکشن اور پرسار میں لگے ہوئے تھے جس پر پاکستانی میڈیا لو رہی ہے کہ یہ امریکہ کا نجائج پرتبند ہے پاکستان اور چینہ کے اوپر انفیکٹ کمپر چیمہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان جس نے امریکہ کو دستگردی میں ساتھ دیا اور دستگردوں کو ختم کرنے میں امریکہ کی مدد کی یہ سٹیٹمنٹ ہی اپنی آپ میں کسی بھی پاکستانی کی طرف سے حاصل پسد ہے کیونکہ دستگرد کا جنم ہی پاکستان نے دیا اور جس کو پالا پوسہ بڑا کیا اور انفیکٹ پاکستان کی ہی معاقت تو یہ رہی کہ اس نے امریکہ کو ٹھگا ایک طرف امریکہ کے ساتھ مل کر کے دستگردی کے خلاف لڑنے کے بہانے کر کے امریکہ سے پیسے ایٹھتا رہا اور دوسری طرف اپنے ہی دیش کے اندر ان دستگردوں کو پاکستان نے پناہ دیکھے رکھا ہوا تھا جن دستگردوں کو امریکہ تلاس کر رہا تھا تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھی آپ سے ریکویشٹ ایک اپلی چینل کو سبسکرائب کر کے مسائے ہوگ دیں امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزال پرگرام میں موبائلنہ تاون پر چار کمپنیوں پر پابندی آئیت کر دی ہے امریکی مہت میں خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے بیلسٹک میزال کے پروگرام کے لیے آلات فراہم کرنے والی کامپنیوں اور ایک فرد پر پابندیاں آئیت کر رہا ہے تار صاحب دو تین بڑے امپورٹن ٹاپک ہیں ایک تو ذرا اس پر کمنٹ ضرور کریں کہ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزال پرگرام پر پابندیاں لگا دیا ہیں کیونکہ چینی سپلائرز پاکستان کو کچھ ایکوپنٹ سپلائے کر رہے ہیں یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز جو کمپنی ہے اس نے نون ایم ٹی سی آر کنٹری کو کچھ بیچا ہے لہٰذا وہ پابندیوں کی ضد میں آگئی کہ پاکستان بھی ضد میں آگئی ہے لیکن تار صاحب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی پابندیاں لگی تھی امریکہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے پاکستان کو ان پابندیوں کے بعد سب سے پہلے تو جو ابھی ریسینٹلی مہتریو میلر نے تھرسڈے والے دن یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کی ہیں کہ چینیز فرموں کے اوپر جو پابندی لگائی ہے جو بالخصوص پاکستان کے شاہین تری اور مزائل ابابیل وہ پارس جو دے رہے ہیں جو میرا اس میں اب اپنی سوچ تھوڑے سے ماضی کی چیزیں دیکھیں کچھ ابھی کے حالات دیکھیں تو اس میں سے جو میں نکالتا ہوں اس میں سے ایک تو یہ چیز اس میں سے نکلتی ہے کہ راجنات صاحب کا دورہ تھا آج سے دو ہفتے پہلے امریکہ کا انہوں نے یہاں پہ کئی نئے ڈیفینس کانٹرٹ کیے ہیں ایک تو جو بھارتی اس وقت موڈی صاحب کی گورنمنٹ وہ بیلنسنگ ایکٹ کر رہی ہے اس وقت رشیہ اور امریکہ کے ریلیشنشپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کر دی تو شاید ہی اس کا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے جب وہ ظاہر ہے یہاں پہ امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کے ساتھ جب ڈیلے کر رہے ہیں تو الٹی میلی ان کی بھی باتیں ہوگی امریکہ ان کو بھی خوش کرنا چاہتا ہوگا نمبر وان ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس بیلنسنگ ایکٹ کا ایک رزلٹ ہے دوسرا آپ آئی ایم ایف کے پیسوں کے لیے امریکہ کے پاؤں میں ہے اس وقت جس طریقے سے مرضی آپ کے بازو ملوڑ لے آپ تیار ہیں اس کے لیے تیسرا چائنہ کو سگنل دینا چاہتے تھے وہ دیا انہوں نے سگنل کیونکہ اس وقت رشیہ چائنہ آلائنس اپنے بیگ پر ہے جو اگنے چیز جو میں کہنا چاہ رہا تھا امریکہ کے اندر الیکشن کے اس وقت اور اس وقت بائیڈن ایڈمیسٹیشن کے اوپر سب سے بڑی ایلیگیشن یہ ہے کہ ان کی بھی امریکہ امریکہ بارن پالیسی ہے اور یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا پتہ نہیں اکتوبر مہینہ شاید پاکستان چائنہ کے لیے اچھا نہیں ہوتا اکتوبر 2023 کے اندر بھی تین چینیز کمپنیوں کے اوپر پابندی لگائے گے بیجنگ ریسرچ انسیٹیوٹ آف آٹومیشن فارمیشن بیلڈنگ انڈسٹی ہے جس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں اور اس کے ایک لیگل ٹرم ہوتی ہے لانگ آرم جوریسٹکشن لیکن اس نے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی فارن پالیسی کی فلیور ہے لیکن فلیور اس کی کیا ہونی ہے آپ پیسے جہاں سے مہنگتے ہیں ریٹی میلڈی ٹرمز بھی ان کے ساتھ آتی ہیں وہ جس طریقے سے مرضی آپ کے ساتھ بیہیو کریں آپ کے پاس کوئی چارہ ہے ہی موجود ہی نہیں آپ بھارت کو خوش کرنے کے لیے میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے امریکہ کو خوش کرنا چاہتا ہو بھارت کو خوش کرنا چاہتا ہو اور یہ شاید اسی کا ایک result اور ایک impact پاکستان اور چین کے تعلقات اور خاص کر کے میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق انہوں نے پانچ کمپنیوں اور ایک جو انڈیویجول ہیں اس پر پابندیاں آئیت کی ہیں ان پانچ کمپنیوں میں چار کا تعلق چین سے ہے ایک کا پاکستان سے اور جو انڈیویجول ہیں وہ بھی چائنیز ہیں اکارڈنگ تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان پر یہ الزام ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ بنیاری طور پر جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار اس سے جڑے جو ٹیکنالوجی ہے یا جو ساز و سامان ہے اور جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ مبینا طور پر یہ منتقل کر رہے تھے بنیاری طور پر شہباز الزام یہی ہے کہ پاکستان کے جو کئی جو میزائل پروگرام ہیں مثلا شاہین تھری اور عبدالی شاہین تھری اور ابابیل کہ ان کو وہ پروائیڈ کر رہے تھے جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے توجیہ پیش کیا انہوں نے کھا کیوں کہ جو پاکستان اور چائنہ جو ہیں ایک انفارمل انڈسٹینڈنگ ہے جسے کہتے ہیں کہ میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم ہے یہ جو سات جی سیون کے کنٹریز ہیں پہلے انہوں نے اگری کیا تھا پھر اس میں پینتیس اور ممالک بھی شامل ہیں کہ کوئی بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی کا جو ٹرانسفر ہے جس سے بڑے پیمانے پر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن بنایا جا سکتے ہیں یا میزائل ٹیکنالوجی یا نیکرل ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو تو اس کو وہ ڈسکریج کریں گے اور پاکستان اور چین تو اس انفارمل فریمورک کا حصہ نہیں ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ اس میں انوالو ہیں اب جو پاکستان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک پولٹیکل موو ہے اور کبھی بھی ہم نے ماضی میں بھی کھا امریکہ نے اس طرح کبھی کوئی شوایط پیش نہیں کیے اور پھر ان کے دبل سٹینڈرز بھی ہیں کہ خود امریکہ ایک طرف تو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں دینے چاہیے اور دوسری طرف اپنے اتحادیوں کو وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی فرام کرتا ہے تو ڈبل سٹینڈرز تو ہیں کہ ایک طرف تو آپ دو کہ پاکستان ڈینائے کرتا ہے کہ اس طرح کی ہماری کوئی ارینجمنٹ ہے لیکن جب آپ بات کرتے ہیں اس طرح کی تو آپ کے definitely یہاں پر ایک ڈبل سٹینڈرز تو نظر آتے ہیں and don't forget کہ جو اسرائیل غازہ میں جو کچھ کر رہا ہے جو جتنا ویپن ہے وہ زیادہ در تو آپ امریکہ ان کو پروائیڈ کر رہا ہے وہاں پر معصوم بچوں کو جس طرح سے قتل عام ہو رہا ہے وہاں پر امریکہ بلکل خاموش رہت ہے ایک لحاظ سے پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جیو پولٹکس کھیلی جا رہی ہے اس کا بھی کہیں کہیں جو ہے ویٹم ہے